جس طرح بھی میں نے آپ کو پہلے بتایا تھوڑی دیر پہلے کوٹ کے سامنے ہم موجود تھے کہ کوٹ نے آج تمام پروسیجر جو زابطہ فاویداری میں درج ہے ایک ریمانڈ کے لیے کہ وہاں پہ ضروری ہے یہ منڈیٹری ہے سیکشن ساٹھ اور سیکشن اکسٹھ کے تحت کہ اکیوزڈ کو جو ہے وہ پیش کیا جاتا ہے کوٹ کے سامنے اور پھر وہاں پہ جا کے اس کی جو وکلا ہے دونوں ٹیموں کو سنا جاتا ہے اور پھر یہ ڈیسائیڈ کیا جاتا ہے کہ اس کو فیزیکل ریمانڈ چاہیے یا جوڈیشل آج اب کے پادری وکی نے پیش ہونا تھا تین دن کے ریمانڈ کے بعد تو ہماری لوگ اور ان کی میسز بھی وہاں پہ تھانا میں موجود تھی اور ہم یہ واج کر رہے تھے کہ کب ان کو پولیس لے کے آئے گی اور کب پیش کرے گی ہم یہاں پہ تمام وکلا یہاں پہ موجود تھے کوٹ میں لیکن وہاں پہ اس کو کوٹ میں پیش ہی نہیں کیا گیا بلکہ بالا بالا جو ہے اس کا جوڈیشل کر دیا گیا اور انہیں جیل میں بیج دیا گیا جس کی ہم وکلا ٹیم نے وہاں پہ جائج صاحبہ کے پیش ہو کے ہم نے اس کو ایجیٹیٹ کیا ہم نے کہا کہ یہ طریقہ کار بالکل گلت ہے اور ہم اس کی مضمت بھی کرتے ہیں لیکن اس کے لیے جو وہی فورم ہیں وہاں پہ آواز اٹھائیں گے کچھ فیکس بیان کرنے کے لیے پاسٹر وکی صاحب کی مسز یہاں پہ ہمارے ساتھ موجود ہے تو میں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ بتائیں کہ ان کے ساتھ کیسا مس بہیو پولیس نے کیا اور تھانے میں کیسے ان کو دگا دیا گیا ان کے ساتھ ان کو کہا گیا کہ آپ ہمارے ساتھ چلیں گے لیکن ان کو وہاں پہ چھوڑ دیا گیا تو یہ آپ سنیں یہ ذرا کیا فیکس ہیں ہم صبح آٹھ بجے گئے ہیں روٹی لے کے پاسٹر صاحب کی کافی دیر ہم بیٹھے رہے ہیں انہوں نے بولا ہے ہم نے ان کو پوچھا ہے کہ ہم نے روٹی دینی ہے لیکن میرا بھائی اور میں ہم دونوں بہن بھائی گئے تھے اور انہوں نے ہمیں باہر بٹھا دیا کہتے ہیں ابھی ایس ایچو آئے گا تو ہم آپ کو بتائیں گے ہم پورا ایک گھنٹہ بیٹھے رہے ہیں پھر ہم گئے ہیں پولیس والے کے پاس اور ہم نے کہا ہے کہ اب آپ پولیس والے کو فون کریں ایس ایچو کو فون کریں کہ پاسٹر صاحب کی طبیعہ ٹھیک نہیں ہے ان کی شگر لو ہو جاتی ہے ہم نے ان کو کھانا کھلانا ہے لیکن انہوں نے کہا ہے کہ ہم فون کر رہے ہیں وہ آئیں گے پھر ہم نے دوسری دفعہ پھر ہم گئے ہیں ہم نے پھر بولا ہے لیکن انہوں نے ایس ایچو کو فون کیا اور وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کس پہ آئے ہو ہم نے بولا ہم بائیک پہ آئے ہیں انہوں نے کہا ہے کہ اپنی بائیک اندر کھڑی کرو اور ادھر بیٹھ جاؤ ایسا ہے جو آئے گا تو وہ آپ کو اپنے ساتھ لے کر جائے گا ہمیں نہیں پتا کہ ہمیں کدھر لے کر جا رہے ہیں لیکن یہ کیسا انصاف ہے کہ ہم صبح کے وہاں بیٹھے ہیں لیکن ہمیں کوئی رسپونس نہیں ملا جس طرح انہوں نے کہا کہ یہ بلکل بڑی زیادتی ہے اور ہم ہر فورم پہ اور تمام دوستوں کو بھی اس کی دیکھیں کہ کس طرح کا انصاف ہے کس طرح کا ہمارا جوڈیشل سسٹم ہے کس طرح کی ہماری پولیسنگ ہے اور ہمیں اس طرح کی سیچویشن میں کیسے انصاف کی توقع ہے محترم ایرم ہماری جو پاسٹر وکی صاحب کی خالہ ہے ان سے میں کہوں گا کہ وہ بھی اس حوالے سے اپنی بتائیں کہ کیا ہوا تھا آج صبح جب ہم نے انہیں ناشتہ دے کے بھیجا ہے تو یہ تکیبن ایک گھنٹہ وہاں ویٹ کرنے کے بعد انہیں کہا گیا کہ ایس ایچو صاحب آئیں گے تو پھر آپ کو اندر جانے کی اجازت ہے تو یہ ادھر بیٹھے رہے ہیں انہوں نے مسلسل گھر فون بار بار کر رہے ہیں ہر پانچ سات منٹ بعد فون کر رہے ہیں کہ ابھی بھی نہیں ایسا چوہ ابھی بھی نہیں ہم اندر گئے اور ادھر سے ہی پولیس کے ہی ملازم جو جن کے دلوں میں خداون نے رحم ڈالا ہوا ہے انہوں نے یہ ان کو بتایا کہ ان کو اڈیشنر رمانڈ پہ لے گئے ہیں اور آپ ادھر کیوں بیٹھے ہوئے ہیں آپ پادشاہ کے گھر سے ہیں تو میرے بیٹے کا موبائل بھی انہوں نے لے لیا میں نے پندرہ منٹ مسلسل کال کی ہے کہ وہ فون نہیں اٹھا رہے تھے پھر میرے بیٹے نے بار بار انہوں نے کہا کہ میرا فون دو بائیک تو آپ لوگوں نے اندر کر لی میرا فون تو دو ہم نے گھر رابطہ کرنا ہے اپنے تو وہ فون لے کے اپنی بہن کو رکشے پہ لے کے ادھر عدالت میں آ گیا ہے مجھے آپ بتائیں کہ ہم کس کے خلاف آواز اٹھائیں اور کس سے انصاف مانگیں ہمیں تو صرف انصاف چاہیے اگر پاسٹر صاحب کو عدالت میں پیش نہیں تھا کرنا تو ہمیں رات ہم گئے تھے ہم ادھر گئے تھے آنے میں ادھر ہمیں کہہ دیتے ہیں کہ آپ صبح ناشتہ نہ لے کے ہیں ہم نے رات کو اس کو جیل بھیج دینا ہے وہ اگر جیل بھیجا بھی انہوں نے تو جج سیپا کے سامنے کیوں نہیں پیش کیا گیا ہم تو قانون کو نہیں جانتے یہ بھوکلا صاحب تو جانتے ہیں نا ان سب کو تو پتہ نا قانون کیا ہے جب یہ آپ لوگوں سے بحث کر رہے ہیں یہ آپ لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ انہوں نے پیش کرنا چاہیے تھا تو خدارہ آپ لوگ کیوں ہمارے لیے آواز نہیں اٹھاتے میری مسیح کمیونٹی سے درخواست ہے کہ ہمارے لیے آواز اٹھائیں اب کتنا کو یہ ہمارے ساتھ کتنی ظلم ہم ظلم برداشت کریں گے اور کتنی بینصافی کو ہم سہیں گے ابھی لالا روبن اس حوالے سے جو مجودہ سیچویشن ہے اس کے حوالے سے بتائیں گے آپ کو جس دن کا پادر صاحب کو فائر لگا ہے اسی دن سے پولیس نے ان کو اپنی سٹڈی میں رکھا ہوئے رہا اگلے ہی سیکنڈ میں پولیس نے جیسے یہ تیہ کر لیا کہ یہ پائش صاحب نے یہ خود ساختہ کیا اور یہ دنیا کا واحد مدعی ہے جس کو ایک سیکنڈ کے لیے بھی پولیس نے ریلیف نہیں دیا کہ وہ اپنے انصاف کے حصول کے لیے کوئی جد و جد کر سکیں جب سے یہ وقوع ہوا ہے تب سے لے کے آج تک پولیس کا سٹڈی میں رکھا گیا ہے اور صبح یہ ہوا ہے کہ یہ دیکھیں یہ بچی اور ایک اور بچہ ہے جو تھانے میں رہے ہیں اور ان کو نہیں پتا کہ پائش صاحب کو کہاں پہ لے کے گئے ہیں پائش صاحب تھانے میں ہی تھے اور ان کا جوڈیش ارمان کر دیا گیا ہے اور یہ انصاف کی توہین ہے میں چیف جسد فائز عصاد صاحب کو کہتا ہوں کہ صرف سپریم کورٹ کی نگرانی نہ کریں جب تک لور کورٹس میں انصاف کی فرامی عام شہریوں کے لیے ممکن نہ ہوئی تو آپ کا کوئی نام نہیں ہوگا تو چیف جسد صاحب دھیان کریں اور اس بات کا نوٹس لیں کہ پاسٹر وکی کو عدالت میں بھی نہیں لائے اور جوڈیشل کر دیا اور ان کو یہ بھی مطلب کہ انصاف کے لیے یہ بھی چاہیے تھا کہ ان کے وقلہ جو ہیں وہ عدالت میں پیش ہوتے یہ بے انصافی کی انتہا ہے یہ انسانی حقوق کی تظلیل کی جا رہی ہے اور میں پوری کمیونٹی سے کہتا ہوں پورے پاکستانیوں سے کہتا ہوں میں بے وطن پاکستانیوں سے وہ مسلم ہو یا کرسٹن ہمیں ایک دوسرے کی واض بننا ہے جب تک یہاں پہ انصاف ممکن نہ ہو